موسیقی 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 کو دیئے گئے ستر لاکھ روپے سے زائد مالیت کے چیک سامنے لے آیا عدالت نے ملزمان کے ریمان میں انیس جولائی تک توسیق کر دی اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے اکیلے کچھ نہیں کر سکتے پولیس حکام نے نیب اور ایف آئی اے سے مدد مانگ لی نیب کو بھی خط لکھ دیا جس پہ کہا گیا ہے کہ کیس میں شامل تمام افراد کو طلب کر کے تفتیش کی جائے ڈیلی میل کی شہباز شریف کے خلاف سٹوری پر مریم آرنگزیب نے جوابی پریس کانفرنس کر ڈالی عمران خان اور برطانوی صحافی ڈیویڈ روز کی پرانی تصویر کو تازہ بنا کر پیش کرنے کے غلطی بھی کر ڈالی سوشل میڈیا سارفین نے لیگ ترجمان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پوزیشن ہولڈرز بچوں کے لیے میٹرک فیل مہمانے خصوصی فیصل آباد میں میٹرک امتحانات کے نتائج کے تقریب میں دلچسپ صورتحال امتحانات میں فیل ہونے والے رکنے صوبائی اسمبلی ملک عمر فاروق نے بچوں میں انعامات تقسیم کر دیئے اگر وہ کچھ پڑ لکھ جاتے تو ہمارس سارے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے سیاست ہے جرائم کی دنیا ہے اس کے علاوہ کھیل اور تجارت بھی ہے لیکن اس وقت جو دلچسپ قصہ میں ڈسکس پروگرام میں کرنے جاری ہوں وہ بڑا اہم ہے بڑا امپورٹنٹ ہے فیصل آباد نے جناب میٹرک کے نتائج کا اعلان ہوا اور پوزیشن ہولڈر سلبہ و طالبات میں سناد سناد اور تحائیف تقسیم کیے گئے یہ تقریب جو ہے اس کا اعتمام کیا گیا اور اس تقریب کے لیے ایک چیف گیسٹ بھی لازمی ہوتا ہے تقریب کے لیے تو فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رکنے پنجاب اسیملی ہے جن کا نام آ رہا ہے سامنے ملک عمر فاروق ان کو اس ایونٹ کے لیے بطور مہمان خصوصی بلائے گیا لیکن میٹرک پاس بچوں کو انعامات دینے والا خود خود میٹرک فیل نکلا ہے ایم پی اے عمر فاروق خود بھی اس سال میٹرک پاس کرنے کے امیدوار تھے لیکن وہ اس سال بھی میٹرک پاس نہیں کر سکے ہیں پی پی ایک سو چھے فیصل آباد سے رکنے پنجاب اسیملی ہے ملک عمر ان کا امتحانی سینٹر ڈچ کوٹ تھا لیکن وہ ایک بھی پرچے میں حاضر ہی نہیں ہوئے پاس ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ایک میٹرک پاس بچے وہاں پر موجود ہیں جنہیں اصنات تقسیم کرنی ہے میٹرک فیل اور ایک عہدے پر براجمان شخصیت یہاں پر آتے ہیں اور پھر وہ کیسے اصنات تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے تو نمائندے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حد میں ان کی جانب چلوں گے اور ان سے جانوں گے عبداللہ حد یہ بتائیے گا کوئی خاص وجہ تھی عمر فاروق صاحب کو بلانے کی آج کی تقریب میں مہمان خصوصی جی کرن کوئی خاص وجہ تو نہیں جیسے باقی مہمان خصوصی کو بلائیا گیا ویسے ہی ملک عمر فاروق صاحب کو بلائیا گیا یہ پی پی ایک سو چھے سے امیدوار ہیں بلکہ پی پی ایک سو چھے کے اس وقت جو ہیں وہ ایم پی اے بھی ہیں لیکن یہ انڈر میٹرک ہیں انہوں نے ابھی تک میٹرک پاس نہیں کیا آج چونکہ فیصلہ بات کے اندر یہ تقریب تھی اور وہاں پر جتنے بھی میٹرک کے پوزیشن ہولڈر طلبہ ہیں ان کو بلائیا گیا ان کے اندر اسنات تقسیم کرنی تھی اور ساتھ ساتھ انہیں میڈلز بھی دینے تھے اور ان ایم پی اے صاحب کو جو ہے جب بلائیا گیا اسنات دینے کے لیے اور میڈلز دینے کے لیے تو وہاں پر میٹرک پاس پوزیشن ہولڈر طلبہ سے ایک میٹرک فیل ایم پی اے سے اسنات بھی لے رہے تھے اور گولڈ میڈل بھی لے رہے تھے جبکہ اس بات کا علم وہاں پر موجود والدین کو جب ہوا تو انہوں نے بھی کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا اور بچوں کا کہنا جو تھا وہ بھی آپ نے سن لیا کہ ایک ایسا شخص ان کو ڈگری دے رہا ہے جو خود میٹرک فیل ہے ایک ایسا شخص ان کو گولڈ میڈل دے رہا ہے جس نے خود ایک بھی میٹرک کا پیپر نہیں دیا پاس ہونے کی بات تو بہت دور امتحانی سینٹر کا موہ تک نہیں دیکھا انہیں ایم پی اے صاحب نے اور اگر بات کی جا ان کے رول نمبر سلپ کی آپ کو معلوم ہے کہ ایم پی اے بننے کے لیے کم از کم کتنی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے آجے بلکل پہلے تو ایم پی اے بننے کے لیے جو تھا وہ گریجویشن لازمی ہوتی تھی لیکن اب اس شخص کو ختم کر دیا گیا صرف تعلیم یافتہ ہونا یا تعلیم کا نہ ہونا جائے اس کے اندر انڈر میٹرک لکھ دیا جاتا ہے یا میٹرک لکھ دیا جاتا ہے اس طرح کی صرف اب شخص مکمل کرنی ہوتی ہے تاہم ایسی تو ابھی تک کوئی جو ہے وہ مزید شک گورنمنٹ کے جانب سے سامنے نہیں آئی لیکن ایک ایسا ایم پی اے جس کو بورڈ آف ایڈوکیشن فیصل آباد نے بلایا اور بلا کر صرف یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ پوزیشن ہولڈر بچوں کے اندر جو ہیں وہ حسنات تقسیم کرے یہ واقعی بچوں کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ برداشتہ ہوئے بچے کہ ایک ایسے شخص کو بلایا گیا جس کے لیے جس کے پاس کوئی ڈکری نہیں ہے اور وہ ایسے بچوں کا آ کے سامنا کر رہا ہے تو بچوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے زیادہ پڑے لکھے تو ہم ہیں اس کی جگہ پر ہمیں ایم پی اے لگا دیا جائے بلکل اور پھر یہی سوال بنتا ہے اور میرے پاس اس وقت جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کسی بھی ایم پی اے کے لیے یا پھر ایم اے کے لیے موجودہ اسمبلی کے لیے مجووزہ جو تعلیم ہے وہ کم از کم اس کی حد گریجویشن ہے اگر ایک شخصیت ایم پی اے ہیں جنہوں نے میٹرک کے امتحانات ہی نہیں دیا ہے اور اس پر یہ کہ امیدوار تو تھے لیکن حاضریں نہیں ہوئیں تمام پانچ کے پانچ پیپرز میں انہوں نے اپنی حاضرین ہی نہیں شو کرائی ہے اور اس کے بعد میٹرک کا امتحان ہی نہیں دیا ہے تو انہوں نے میٹرک کے پیپرز خود نہیں دیا ہے ریجسٹریشن گرائی ہے لیکن یہاں پر آ گئے ہیں تو پرچے کیوں نہیں دیا ہے اس کی وجوہات پتہ چل سکیے ہیں کچھ جی شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اگر انہوں نے پیپر دیئے تو یقیناً ان کی یہ خبر جو ہے وہ میڈیا تک پہنچ جائے گی یا باقی تمام احباب تک پہنچ جائے گی تو ان سے ان کی جگہنسائی ہوگی لیکن ان کے پیپر نہ دینے کے باوجود بھی یہ خبر جو ہے وہ لیکوٹ ہوئی اور بعد پتہ چلا کہ ایم پی اے صاحب جو ہیں وہ بھی انڈر میٹرک ہیں ابھی تو ان کا میٹرک کمپلیٹ ہی نہیں ہوا اور وہ ایم پی اے کی نشست پر جو ہیں وہ براجمان ہیں صرف ایم پی اے کی نشست پر ہی براجمان نہیں ہے بلکہ وہ وزیرالہ پنجاب کے مشیرے خاص پر آئے سپورٹس ایڈ یوتھ افیر بھی ہیں بلکہ ان کے مشیرے خاص بھی لگایا گیا ہے ایک ایسے شخص کو جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں کوئی علم نہیں ہے اس کو جو ہے وہ اتنی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو قانون کے فیصلے کرنے کے لیے وہاں پر بٹھایا گیا ہے یقینا یہ گورنمنٹ کے لیے بھی لمحہ فکری آئے ٹھیک ہے اچھے گورنمنٹ کے لوگوں کو معلوم ہے آپ کی کسی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اس بارے میں بلکہ اس سوالے سے تو سب بھی جو ہے وہ بات کرنے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ صرف تعلیم یافتہ ہونا جو ہے یا تعلیم یافتہ ہو یا انٹرومیٹرک ہو اس طرح کی شکل جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایم پی اے جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے ایم پی اے جو ہے اس کو عوامی مسائل سن کے جو آگے پہنچانے چاہیے آگے حل کرنے چاہیے اسی طرح کے جو ہے وہ مختلف وجوہات جو ہے مختلف باتیں جو ہے وہ لوگ سامنے کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندگان کو بچانے کے لئے جائے مکمل کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ ملک عمر فاروق صاحب جو ہے ان کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے ابھی تک لیکن پھر بھی ان کو پہلے تو یہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہے تھے لیکن جیسے ہی ان کی جیت جو ہے وہ یقینی ہوئی اس کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندل جائے وہ شمولیت اختیار کر لی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حد موجود تھے اس معاملے پر اور بچے اخلاقی طور پر وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک شخصیت جن کے پاس خود میٹرک کے ڈگری نہیں ہے وہ اگر اسناعت ہمیں دے رہے ہیں تو ان سے اچھا تو ہمیں ہمیں ایم پی اے بنا دیا جائے دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پر کیا ریاکشن کیا ردے عمل سامنے آتا ہے اگلے ٹاپک کے جانب بڑھوں گی مرید عباس قتل کیس اور اس کے بعد ٹائر سکینڈل جیسے جیسے آگے بڑھا ہے گتھیاں کچھ سلجتی بھی جا رہے ہیں اور علجتی بھی جا رہے ہیں ابھی یہ بتا رہا ہے کہ جی میرا ایسا گلپان بات نہیں تھا میں صرف ادھر سے پیسے آ رہا تھے ادھر سے پیسے آ رہا تھے تو وہی میں رولنگ کر رہا تھا ان کو دے رہا تھا کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری سے مہانہ لاکھوں روپے کا منافع دینے والا کاروبار قائم نہیں رہ سکا ٹائر فراد بزنس سکینڈل کا ڈروپ سین ہوتے ہی کم سے کم سو سرمایہ کاروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور یہ کم سے کم میں آپ کو عداد و شمار بتا رہی ہوں پڑے لکھے ہیں انویسٹرز کے کروڑوں روپے اربو روپے کے ہوائی کاروبار میں لگ گئے جو بظاہر ڈوب گئے ہیں سرمایہ کاروں کی رقم کو رننگ میں رکھنے والے مرکزی ملزم آتف زمان اس کے خلاف تین مقدمات درج ہوئے ہیں اسپتال میں داخل ملزم کے ریمانڈ میں انیس جولائی تک کی توسی کر دی گئی ہے اربو کی لیت دین اور مشکوک کاروبار پر تحقیقاتی ٹیم نے اب نیپ سے تفتیش کی درخواست کر دیئے بڑے فروٹ کی تحقیقات کے لیے پولس نے نیب اور ایف آئی اے سے مدد طلب کی ہے ختم ناب سے کیس میں شامل تمام افراد کو طلب کر کے تفتیش کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے کیس سے متعلق کچھ اپ ڈیٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ ملزم آتف زمان کی جالی کمپنی کے نام پر چھے بینک ایکاؤنٹس سامنے آئے ہیں بڑے فروٹ کے درجنوں متاثرین کو دیئے گئے تقریباً ستر لاکھ روپے سے زائد مالیت کے چیکس بھی آ گئے ہیں منظر عام پر اب سما کے چیف ٹائم روپورٹر احمر احمان خان میرے ساتھ موتے بات کرتے ہیں احمر احمان اس سے پہلے ہم جب اس کیس کو ڈسکس کر رہے تھے تو بات تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اب تک ہمارے پاس کوئی درخواست نہیں آئی ہے تو اب ہم اس پہ کیا کریں لیکن اب تو پولس کی جانب سے ناب کو بھی خط لکھا گیا ہے ایف آئی اے کو بھی کہا گیا ہے کہ اس میں انوالو ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک اب یہ کیس جائے گا کیسے اس کی تحقیقات ہوں گی دیکھیں پولس نے جو قتل اور پھر اس کے خودکوشی کرنے کی کوشش کا معاملہ تھا تو اس تمام واقعے کی تحقیقات جو ہے وہ کی ساتھی ساتھ جو کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ جن کے نام آتف نے خود اپنے بیان میں لیے تھے کہ اس نے کیوں یہ قتل کرنے مرید کو اور ساتھی ساتھ خزر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد خودکوشی کی کوشش کی تو اس میں جو شامل افراد تھے جو کہ آٹھ سے ساتھ سے آٹھ افراد ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پولس نے بلایا ان کے بیانات بھی جو ہے وہ قلم بند کیے گئے لیکن اب جو فائننشل ایک پورا معاملہ کھلا ہے کہ یہ کوئی کمپنی تھی ہی نہیں اور لوگوں سے عرب روپے سے زائد کا جو ہے وہ فروٹ کیا گیا ہے جس کا احتراف بھی جو ہے وہ آٹھ کی جانب سے خود بھی کر لیا گیا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل تھا پولس کے لیے کہ اس پہ تمام تر انویسٹیگیشن آگے بڑھاتی کیونکہ فائننشل ایشوز کو ایف آئی اے اور نیب کی جانب جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کیونکہ ایف آئی اے اور نیب اس طرح کے کیسز کو ماضی میں بھی جو ہے وہ ڈیل کر چکے ہیں تو اسی لیے پولس افسران نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نیب اور ایف آئی اے کے حوالے اس کیسز کو کیا جائے اور خاص طور پر جتنے کا یہ فروٹ کیا گیا ہے کن کن افراد سے پیسے لیے گئے ہیں کن کن افراد کو یہ پورا جالی معاملہ جو ہے وہ دکھایا گیا تھا کہ ٹائرز کا کاروبار ہے جس میں سمگلنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے غیر قانونی سمگلنگ کے بارے میں جو ہے وہ ان کو نہیں بتایا گیا تھا تو اس پورے سکیم پہ جو اب ایف آئی اے اور نیب جو ہے وہ تحقیقات کرے گی تاکہ جو فائننشل کرسز جو فائننشل جو جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی جائے وہ مزید ڈیٹیلز جائے وہ حاصل کی جا سکیں گی ٹھیک ہے ساتھی موجود رہے گا آمیر وڈائی صاحب ہیں ساپرا سکیٹور پرگرام میں جوئن کر چکے ہیں آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی ارگو روپے کا معاملہ ہے سر یہ فراڈ کا معاملہ ہے اب ناپ کے حوالے کیا جا سکتا ہے پولیس کو تفتیش کرنے میں کس قسم کا دباؤ کا سامنا آ رہا ہے دیکھیں اس میں بڑی بڑی سلیبریٹیز انولف ہو سکتی ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے نام بھی سامنے آ جائیں جن کی ہم ایکسپیکٹیشنز نہیں کر سکتے اور عام طور پہ جو بیسک پرپس ہے پولیس کا نیب کے حوالے کرنے کا ایکچولی یہ جو چیٹنگ ایڈ فراڈ پبلک اٹ لارج ہے کوئی بھی جو چیٹنگ یا فراڈ پبلک اٹ لارج ہوتا ہے جہاں پہ 50 پرسن سے لوگ زیادہ ایفیکٹی ہوتے ہیں وہ دومین جو ہے وہ نیب کی دومین آ جاتی ہے تو اس لیے یہ پولیس کی دومین سے ویسے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ایفیکٹی کی جو تعداد ہے وہ 50 لوگوں سے اباب ہے اور پھر اس میں اماؤنٹ بھی ڈیسائیڈیڈ ہوتی ہے اگر 100 ملین سے اباب اماؤنٹ چلی جاتی ہے تو بھی جو دائرہ کار جو ہوتا ہے وہ نیب کا آ جاتا ہے تو یہ دو ریزن پرٹیکلر لی ہو سکتے ہیں آمی صاحب قطع کلامی کی میں معذرت چاہتی ہوں تو پھر اس سے پہلے ہی یہ تو پچھلے ایک ہفتے سے منگل کوئی واقعہ اور اس کے بعد سے تیہ دردہ ہے کھلنا شروع ہوا ہے تو پھر نیب نے انٹروین کیوں نہیں کیا کیوں پولیس کو خط لکھنا پڑ گیا جب 50 لوگوں سے زائد کا معاملہ چل رہا ہے اور اب پولیس کو خط لکھنا پڑا ایک چلی اس میں کچھ ہائی پروفائل لوگ انوالو ہے اور نیب جو میرے خیال سے مشکلات میں ہے مختلف قسم کی ایشیوز کی وجہ سے اون ٹارگیٹ ہے اور لوگ ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں تو میں بھی انہوں نے ایوائیڈ کیا ہو اپنا پرسنلی سو موٹو اور پرسنلی اس میٹر میں ڈائریکلی انٹرفیئر کرنے سے لیکن اب چونکہ ان کے پاس کمپلین چلی گئی ہے تو اب ڈیفینیٹلی جو چیرمن نیب ہیں وہ اس میں ویریفیکیشن کے لیے اس کو ویریفائی کریں گے اور یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اگر ویریفائی کرنے کے بعد انہیں لگے گا کہ ہاں جو کمپلین ہے اس میں کوئی دم ہے تو پھر وہ اس کو آگے فارورڈ کریں گے انکوائری میں اور پھر لیٹر انویسٹیگیشن کی سٹیج آج جائے گی فائنلی پروسیکیوشن کی طرف چلے جائے گا وہ ماملہ ایمر کچھ بھائی اور جو درائیور کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بات اوڑی تھی کہ آیا ہے درائیور کو گرفتار کیا جائے یا پھر اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے ان دونوں کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے آتف زمان کا درائیور آتف زمان کا تو بیان جب لیا گیا تھا تو اس میں اس نے اپنے بھائی کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں بتایا تھا بلکہ اس نے تو یہ کہا تھا کہ اس کا بھائی اس تمام تر معاملے میں انوالو نہیں ہے لیکن جب سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس بات کو واضح طور پر دیکھا گیا کہ بھائی اس کا ہر چیز میں شریک تھا یہاں تک کہ جب قتل کی واردات ہوتی ہے تو اس میں عمر ریحان کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں اس کے بھائی کو بھی جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تو پولیس کا یہی شبہ تھا کہ اس پوری کاروائی میں آتف زمان کے ساتھ اس کا بھائی جو ہے آدل اور عرف عدنان جو ہے وہ اس میں تمام تر شامل تھا اس کی وجہ سے پولیس نے بلکل اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اس کی لوکیشنز مسلسل ٹریس کی جا رہی ہیں لیکن ابھی کچھ واضح چیزیں اس کے مطالق نہیں آئی ہیں ڈرائیور سے جو بیان پولیس نے لیا تھا اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ کیونکہ آتف نے اس ڈرائیور سے کچھ ریلیٹڈ اتنے کچھ انکشافات بھی نہیں کیے اور اس ڈرائیور نے بھی اب تک کوئی ایسی اہم معلومات فرام نہیں کیے جس پر کوئی انویسٹیگیشن متاثر ہو سکے انویسٹیگیشن کا رخ مر سکے کسی اور جانب تو ابھی کیس کی انویسٹیگیشن چل ضرور رہی ہیں لیکن انہی بیانات کی مدنظر چل رہی ہیں جو کہ بیانات آتف زمان کی جانب سے دیئے گئے ہیں یا پھر ان لوگوں کی جانب سے دیئے گئے ہیں جس میں کچھ سینئر انکر پرسن شامل ہیں کچھ اور لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اچھے آمیر صاحب یہ جو معاملہ ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا جو انکر پرسنز ہیں میڈیا کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنا بڑا حق حلال کا پیسہ اس میں لگایا ہے اب تک ہم جتنے لوگوں سے بھی بات کر چکے ہیں کہ کوئی لکھت پڑھاتے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے تو باقی تمام لوگوں نے تو یہی کہا کہ شاید 0% چانسز ہیں ریکاوری کے لیکن اب یہ معاملہ نیب کی جانب جاتا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے تو کیا ریکاوری کے کوئی چانسز ہو سکتے ہیں کتنے پرسن ریکاوری کے چانسز ہو سکتے ہیں جب انویسٹیگیشن کریں گی انکوائری کریں گی تو اس میں 100% چانسز ہیں نیب کے کیس میں اگر وہ پروف کرتے ہیں تو ریکاوری کے چانسز موجود ہیں لیکن اس کے لیے جو بھی اماؤنٹ ہوئی ہوگی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوگا چاہے وہ جو انکوائی پرسن سے ان کے بیک آکاؤنٹ سے گئے ہو یا انہوں نے کوئی تھرو کیش دیا ہو یا کوئی اس کی ایسی ٹرانزیکشن ہو اس نے کوئی ان کو ریٹن میں چیک دیا ہو کہیں نہ کہیں چھوٹا بھی مائنر بھی چیز یہ اسٹیبلش کر رہی ہو کہ ہاں ان کے درمیان کوئی ٹرانزیکشن تھی پھر وہ جو بھی ان کا کلیم ہوگا with relevant documents یا with relevant sources کہ انہوں نے یہ sources تھی ان کی amount کی اس ثروز کو دیا تو وہ definitely اس کے مطابق اس پہ عمل بھی کریں گے اور وہ اپنا best دیں گے کہ وہ اس کی recovery کریں even اگر وہ نہیں بھی جاتے ہیں مثال کے طور پر کہ نیب اس میں عمل نہیں کرتا ہے کہ ان کی recovery کی طرف اگر کوٹ میں کیس پروو ہو جاتا ہے اور کوٹ اس opinion میں آ جاتی کہ ہاں اس نے ان لوگوں کے ساتھ cheating and fraud کیا ہے صحیح تو اس کے بعد section 11 جونس ہے اس میں جو fine ہوتا ہے اس کا وہ note less than the amount جو اس نے امبیزل کی ہے تو اس کے بعد اگر وہ amount fine کی صورت میں کوٹ کے پاس آ جاتی ہے thereafter they can claim themselves کہ یہ جو آپ نے fine لیا ہے یہ ہماری amount ہے and you have to return us تو definitely there are chances they can get their amount back but for this they have to cooperate with the NAP آمبر صاحب اگر post-rated checks بھی موجود نہیں ہے اگر bank transaction بھی موجود نہیں ہے اگر کچھ بھی ریٹن میں موجود نہیں ہے صرف و صرف good faith پر پیسے دیئے ہوئے ہیں منافع لیا ہوا ہے نہیں لیا ہوا تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ recovery کے 100% chances دیکھیں relationship ان کو develop up کرنا پڑے گا telephonic contacts ہوں گے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیٹھن کے کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہوں گے اور جو وہ اپنے شو کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں اور اس کے لیے جو سب سے important چیز ہوگی جو بھی لوگ جو خود کو افیکٹی سمجھ رہے ہیں دے ہیف ٹو کم گو بیفور دی نیب دے ہیف ٹو گف دیر ہنڈرڈ پرسن کوپریشن دی نیب اگر وہ وہاں پہ جا کے نیب کے سامنے کمپلیننٹ نہیں بنتے ہیں اگریفٹ پرسن نہیں بنتے ہیں تو وہ انٹائٹل نہیں ہوں گے اگر وہ اپنی سٹیٹمنٹ نہیں جتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ بتا رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کال ریکارڈز موجود ہے اگر آپ کے پاس ورڈسیپ کے آڈیو میسیجز موجود ہیں اگر آپ کے پاس لیند ان کا کسی بھی طرح کا ثبوت موجود ہے تو یہ ساری چیزیں عمل میں آ سکتی ہیں اس پر اس پر ریکاوری ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی وہ چیزیں جب آپ کوئی بھی یہ ایک اپرینٹلی کسی بھی طرح پروف کر سکتی ہے اپرینٹلی یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پروسیس لگ رہا ہوتا ہے لیکن ایک بار جب آپ کسی بھی کام میں وہ بولتے ہیں آپ اپنی منزل سوچ لو تو پھر انسان پہنچ ہی جاتا ہے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اگر میڈیا پرسنس جن کی بہت محنت کا پیسہ جو اس میں ان لوگوں کے ساتھ چیٹنگ اینڈ فراڈ آپ کو پتہ چل سکا ہے کسی کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایک ثبوت کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت موجود ہو جس کی طرف اشارہ کر رہے آمیر صاحب جی دیکھیں لوگوں کے پاس پوسڈ ڈیٹر چیک ضرور ہیں لیکن وہ بہت کم اماؤنٹس کے ہیں کیونکہ وہ تو پروفٹ کے پیسے ہیں جو انہوں نے پروفٹ کے پیسے دیے جانے کی بات کی جاتی تھی کہ آپ کو دو مہینے بعد فرص کریں گے 10,000 روپے مل جائیں گے اور اس جنل اماؤنٹ کی کوئی رسید نہیں ہے کیونکہ اس پورے کاروبار میں نہ کوئی چیز لکھت پڑت کے ساتھ ہوتی تھی نہ ہی کوئی اگریمنٹ بنتا تھا نہ ہی کوئی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوتا تھا کیش جو ہے وہ اماؤنٹ دی جاتی تھی اور جو چیک دیا بھی جاتا تھا تو آتف زمان کی جانب سے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جب آپ کو یہ کیش پیسے دیے جائیں گے تو آپ یہ چیک دے لے کر آئیں گے تو اس لئے کوئی کسی کے پاس لکھت پڑت کا کوئی ریکارڈ ہے لیکن جو جن تمام چیزوں کی جانبہ امیر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کیا یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں جی دیکھیں ان میں سے بہت کچھ لوگ بہت کم لوگ ہوں گے ایسے کہ جن کے پاس واتس ایپ کی چیٹ یا پھر کوئی آڈیو یا پھر کوئی کال ریکارڈنگ تو ان کے پاس وہ بہت ایسے کم لوگ ہیں کیونکہ کم اسی فیصد لوگ تو ڈیریکٹی نہیں ہیں آتف زمان سے بلکل کیونکہ جو میڈیا فیسز ہیں کچھ ان کے تھروں انہوں نے پیسے لگایا تھا یا پھر جو دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے کچھ بزنس مین حضرات اس میں شامل ہیں تو ان کے تھروں جو ہے وہ آتف زمان کو یہ پیسے دیے جاتے تھے ڈیلیور کیے جاتے تھے عام لوگوں کی جانب سے تو وہ ان کے پاس تو ضرور اس بات کا ثبوت ہوگا کہ جو ہے وہ ان میڈیا فیسز کا یا پھر جو ہے وہ ان چند افراد کا ان بزنس مین کا کچھ ریکارڈ ہو سکتا ہے لیکن جو ان افراد کا جو میڈیا پرسنز ہیں ان کا آتف زمان کے ساتھ ریکارڈ تو پھر بھی سامنے آ سکتا ہے یا کچھ تصاویر سامنے آ سکتی ہیں لیکن کوئی ریٹن ایگریمنٹ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور جو چھوٹے انویسٹرز ان کے پاس تو پر کچھ بھی موجود نہیں ہے اب آمیر صاحب کتنا ہٹ سا لگ جائے گا اس کیس کو سلگ سر دیکھیں اس میں ایک چیز پہلے میں تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر انکر پرسنز کے پاس کوئی ایس سچ سولیڈ پروف نہیں ہے لیکن آتف زمان کے پاس یہ ہیوی اماؤنٹ ہے اربو روپیہ اس نے کہیں زمین میں نہیں ڈالا ہوگا کہیں نہ کہیں کوئی پروپرٹی کی صورت میں کہیں نہ کہیں بینک اکاؤنٹس کی صورت میں اس کے اپنے بائی بینڈ کی بینامی ٹرانسیکشن کی صورت میں کہیں نہ کہیں اتنی ہیوی اماؤنٹ ضرور سامنے آئے گی جو لوگ کلکولیٹ کریں گے ایونچولی جب پلس مائنس ہوگا تو ایک اندازہ اسٹیبلیش ہوگا کہ ہاں اس بندے کے پاس اتنی اماؤنٹ ہوئی لوگوں نے اتنا کلیم کیا تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں چیزیں اگر سٹرونگ پروسیکشن ہوگی کہیں نہ کہیں چیزیں اسٹیبلیش ہونے میں سکسیسفل ہو جائیں گی سیکنڈ آپ کے پوچھے جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کتنا عرصہ آپ کو لگے گا کہ یہ لگتا ہے آپ کو دیکھنے میں کہ نہ اب اس معاملے کو حل کر پائے گا دیکھیں یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا اسٹیجیز ہیں کمپلینٹ پہلے ویریفیکیشن ویریفائی ہوگی اس کے بعد انکویری ہوگی انکویری کے بعد انویسٹیگیشن کی طرف جائے گا اور فائنل لی جونسہ پروسیکشن کی طرف اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو لوگ سارے میں افیکٹیو ہے وکٹم ہے ان کا پرسنل انٹرسٹ انوالو اگر وہ پرسنلی میٹر کو پرسو کریں گے کوٹس میں بھی پرسو کریں گے نیب آتھورٹیز کے سامنے بھی پرسو کریں گے دیفینیٹلی ایس سون ایس دی گیٹ دی گھوڈ ریزلٹ بات ایس دی شوڑ جب جب اسے آسپٹل لے کر جا رہے تھے پھر دوسری بار ہوا پھر تھرڈ ٹائم اور تینوں دفعہ کچھ نہ کچھ مختلف آتف زمان صاحب نے بات کی ہے اس کیس کو لے کر پولس کو کہاں پر کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں تھی پچھلے ایک ہفتے میں جی دیکھیں پہلے تو یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے تو اس میں سو سے زائد افراد شامل ہیں جن کا پیسہ لگا ہوا ہے جو کہ چھوٹے انویسٹر ہیں تو اگر نیب ان کی طرف جاتا ہے کہ ان کے بیانات کلم بن کرنے کی طرف تو اگر دن میں تین بیانات بھی کلم بن ہوتے ہیں فرض کریں تو یہ تو تیس دن تو ان کے صرف بیانات کلم بن کرنے میں لگ جائیں گے یہ بہت ایک لمبا پروسیجر ہے کافی دن اس میں لگ سکتے ہیں یہ کوئی جلدی معاملہ نہیں ہے کہ جلدی حل ہو جائے رہی بات یہ کہ پولس کو مشکلات یہاں پر پیش آ رہی تھی کہ آتف جو ہے وہ ایک تو کیونکہ وہ انجرڈ ہے اس سے بیانات جو لیے جا رہے ہیں وہ بڑے ابھی تو جو وہ چیزیں بتا رہا ہے صرف وہی جو ہے وہ پولس اپنے پاس نوٹنگ کر پا رہی ہے کیونکہ عام طور پر اگر ملزم پولس کے پاس حوالات میں ہوتا ہے تو اس کو جائے وہ تھوڑا سا دباؤ بھی دیا جاتا ہے اس کو پریشر میں بھی لیا جاتا ہے اس سے جائے وہ پھر چیزیں بھی نکل کر آتی ہیں لیکن ابھی ملزم خود انجرڈ ہے اور اس وقت ہسپٹل میں ہیں تو اس پہ جو چیزیں وہ خود بتا رہا ہے پولس وہ صرف نوٹ ڈاؤن کر رہی ہے کہنے کو اس سے ڈی آئی جی کی بھی ملاقات ہوئی تھی ساتھی ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن تاریخ دھریجو کی بھی ملاقات ہوئی اور پوری اس ٹیم کی بھی ملاقات ہوئی لیکن ملزم کی جانب سے مسلسل ہر بیان میں کچھ نیا بتایا گیا اور پچھلے بیان میں کچھ ردو بدل کیا گیا جس کی ویدے سے پولس کی کافی چیزیں تھی وہ الچتی چلی گئی احمر لیکن یہ بھی ہوا کہ پچھلے ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کچھ اہام انویسٹرز ہیں لاتاللوکی کا ازعار کیا کہ ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں انویسٹ کیا جاتا تھا حیرت انگیز بات تھی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ایک فکس اماؤنٹ دی جاتی تھی لیکن اس پہ انہوں نے اس لیے سوال نہیں کیا کہ آتف ان کو آگے سے یہ کہتا تھا کہ فکس اماؤنٹ وہ دے رہا ہے تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو پہلے سے اس نے اماؤنٹ کو فکس کر دیا ہے کبھی زیادہ کبھی کم اس میں بات خراب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے آتف کی بات کوئی کوٹ کیا کہ وہ ہمیں کہتا تھا کہ اس لیے فکس اماؤنٹ ہمیں دی جارہی ہے کوئی لکھت پڑت کی جب بات کی پولیس نے کہ آپ نے کوئی ریٹن ایگریمنٹ کیوں نہیں بنایا تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے پندرہ بیس دن سے وہ آتف سے یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان تمام تر چیزوں کو پیپر پہ ہونا چاہیے تمام تر چیزوں کو ریٹن ہونا چاہیے جس پر معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تو ابھی تک ان انویسٹرز کی باتوں سے بھی پولیس کو کوئی مدد نہیں مل سکی ہے تفتیش میں اور وہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ایک بک جو عمر ریحان کے ہاتھ بنوائی تھی آتف زمان نے وہ بک کتنی کارگر ثابت ہو رہی ہے جی دیکھیں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ہن انویسٹرز کے پاس وہ اپنی ایک الہدہ بک ہے کیونکہ ان انویسٹرز کے پاس نیچے چھوٹے انویسٹرز شامل تھے جنہوں نے پیسہ لگا رکھا تھا تو ہر ایک بڑے انویسٹرز کے پاس ایک بک ہے جس میں اس سے تمام تر چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہیں کہ کس کو کتنے پیسے دیئے کس نے کتنے پیسے ان کو دیئے ہیں اور کتنے کا وہ profit آگے وہ دیں گے تو یہ چیزیں اس طرح کی ہر انویسٹرز کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں لیکن اب پولیس اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا پاتی ہے کیونکہ جو انویسٹرز نے اماؤنٹ آگے کوٹ کیا ہے پولیس یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی حتمی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ پیسے انویسٹرز نے انویسٹرز کیے ہو لیکن اپنے بیان میں یہ کم پیسے کوٹ کر رہے ہیں آمیر صاحب جو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا ریکارڈ چھوٹے انویسٹرز نے کتنا پیسہ لیا آگے سے واپس کتنا پیسہ آیا کتنا منافع ملا کیا یہ بھی کام آ سکتا ہے ریکاوری میں اور ناب کی کیس میں یہ بالکل آ سکتا ہے اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فوردیس ایک انویسٹرز نے اگر کوئی اپنی بک مینٹین کی ہوئے چھوٹا انویسٹر اس کو وہ پیمنٹ کرے تو کیا اس کا کوئی انیشیل یا سگنیچر وغیرہ وہ لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے اگر اس کا انیشیل لے رہے تھے تو دیکھوڈ بی ویری مچ امپورٹن سیمپل میر ریکارڈ تو دیکھوڈ ایٹس اون امپورٹنس بڈ دیفین فوردی سیکھ میں ایسے دیکھوڈ اس دن میں نے اس بندے کو بیس آزار دیا یا پچاس آزار دیا میں اپنی سورس بتاتا ہوں کہ فلان کلائنڈ نے مجھے یہ پروفیشنل فی دی تھی یہ فی میں نے اس بندے کو دی میرے پاس میرا وقالت نام ہوگا that has to be somewhere collaborate with the other things so definitely then their اور آمیر سے باکر میں مجھے ہی بتائی کہ کیا انویسٹرز کے لیے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے اس کے اس میں دیکھیں اس میں جو ڈیفیکلٹیز ہے وہ میری نظر میں یہ ہے کہ میبی دیکن بین ڈیفیکلٹی also because ان کو بھی ایک چیز تو بتانی پڑے گی کہ یہ جو ان کے پاس اتنی اماؤنٹ آئی وہ کہاں سے آئی کیونکہ دو پوزیشنز ہوتی ہیں نیب کی ایک جب آپ کوئی پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہو صحیح ہے سیکنڈ جب جو یہ چیٹنگ اٹ لارج سے لگائی ہے رکم ڈیفینیٹلی جو چیٹنگ اٹ لارج کے سسٹم اس سنس میں آ جاتا ہے یا جب کوئی آپ پبلک آفیس اچھا پبلک آفیس جو ہولڈ کرتے ہیں وہ چاہے چھوٹا انویسٹر ہو یا بڑا اس کی بات نہیں ہوتی ہے پبلک آفیس میں چونکہ اس میں زیادہ تر انکر پرسنز ہیں صحیح ہے تو پبلک آفیس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو آپ اپنی سرویسیس دے رہے ہوتے ہو اور اس میں آپ کی رسپونسیبیلٹی ٹو دی پبلک ہو جاتی ہے تو دین آپ کی بات سنکے بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت اپنا دل ہار بیٹھے ہیں یہ سوچ کر پریشان بیٹھے ہیں کہ جو زندگی بھر کی جمع پونجی تھی وہ سب کی سب ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی سب کا سب دوب گیا لیکن آپ کی بات نے شاید لوگوں کو حسلہ دیا جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہیں اگر یہ ایک کیس ناب کی جانب چلا گیا ہے تو اہمار آپ کو لگتا ہے ریکووری کے چانسز دیکھیں کرن چانسز بہت کم اس لیے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر اگر آتف نے اپنے بیان میں یہ بات جو اب تک چیزیں سامنے لائے ہیں کہ اس کی جو پراپٹیز ہیں وہ اس نے مختصر پراپٹیز بیان کی ہیں اب یہ تو انویسٹیگیشن میں چیز سامنے آئے گی کہ اگر اس کو اتنا پیسہ دیا گیا ہے اور اگر واقعی اس نے کہیں انویسٹ کیا ہے کیونکہ ابھی تک تو یہ یہ بھی بیان انو نے دیا ہے کہ یہ کوئی بزنس تھا ہی نہیں یہ ایک رولنگ اماؤنٹ تھی یہ پیسہ جس سے لیتے تھے دوسرے کو پکڑا دیتے تھے تو اس طرح ان کے پاس تو کوئی اماؤنٹ اتنی زیادہ جمع نہیں ہوگی جو یہ واقعی وہ واپس کر سکیں لوگوں کو تو اب جو پراپٹیز ہیں اگر وہ نیلامی کی طرف جاتے ہیں وہ بھی عدالتی حکامات پر یہ سارا معاملہ ہوگا کہ ان کا آکشن جائے وہ کیا جائے ان کی گاڑیوں کو آکشن کیا جائے اس کے بعد وہ بھی لیکن بہت کم آماؤنٹ جائے وہ بنتی ہے کیونکہ انویسٹرز نے پیسہ زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور آتف کے پاس جو چیزیں موجود ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی مالیت کیا ہے کیونکہ ان کی مالیت ایمار احمان خان آپ دونوں ساتھ موجود ہیں اگلی ٹاپک کی جانے بڑھوں گی کل فائنلی فائنل ہو گیا ورلڈ کپ کا اور انگلینڈ ٹروفی لے گیا لیکن نیوزلینڈ ہم سب کے دل لے گیا اس پر بات کر لیتا ہوں تو گزشتہ روز کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ اور سب سے بڑا میچ تھا ادھائی سنسنے خیز تھا آخری والدک شائقین کی سانسیں اٹھکی ہوئی تھی اور جو نتیجہ سامنے آیا اس پر والکپ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ فتح کے کا جو اعزاز تھا اس کا فیصلہ باؤنریز کی تعداد پر کیا گیا انگلینڈ نے سوپر آور سمیت چھبیس چھکے اور چوکے مارے اور نیوزلینڈ سترہ باؤنریز سی اپنے کھاتے میں ڈال سکا تو میزبان انگلینڈ تاریخ میں پہلی بار کرکٹ کے دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا بہت زور لگانے کے بعد بھی انتہائی محنت کے بعد بھی نیوزلینڈ ہار گیا کپ نہیں اٹھا سکا کرکٹ کے میدان میں تو ہار ہو گئی ہے ورلڈ کپ چیمپین کا ٹائٹل تو نہیں مل سکا ہے لیکن اس شکست کے بعد بھی نیوزلینڈ نے ایک بار پھر کرکٹ فینس کے دل ضرور جیت لیا ہے آساب شکن کھیل تھا کل کا سخت مقابلہ تھا اس کے بعد جیت اپنے نام نہ کرنے کے باوجود نیوزلینڈ کے کپتان کے چہرے سے مسکراہت غائب نہیں ہوئی اور نہ ہی ٹیم نے یہ تاثر دیا کہ وہ اس طرح شکست سے ناکوش ہیں یا ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کیوی کپتان کین ویلیم سن نے بھی مضبوط انسان اور کھلاڑی ہونے کا پورا پورا ثبوت دیا کل گراؤن میں نہ ورلڈ کپ اور آئی سی سی کے قواہیت کو کوسا نہ ہی انہوں نے شکست کا الزام قسمت پر لگایا اسے کہتے ہیں سپورٹس مینشپ اور اسے کہتے ہیں اپنی ذات پر اعتماد انسانیت کا اصل چہرہ صرف نیوزلینڈ کے شہریوں میں نظر آتا ہے مجھے کہنا پڑھ آئے گی جیسنڈا آرڈرن سے لے کر کین ویلیم سن تک آزم حوصلہ تو صرف ایسا لگتا ہے کہ نیوزلینڈ والوں کے پاس ہے کل دہشتگردوں کے سامنے بھی اخلاقی فتح نیوزلینڈ کی وزیر آزم جیسنڈا آرڈرن کی ہوئی تھی اور آج ٹویکٹ ورلڈ کپ فائنل کے میدان میں بھی اخلاقی فتح کین ویلیم سن اور ان کی پوئیم کی ہوئی ہے نومان خان موٹیویشنل سپیکر ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں پرگرام میں مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی سر نیوزلینڈ ہر مشکل وقت میں ہمیں انتہائی منظم با اخلاق با اخلاق کی طور پر انداز میں مقابلہ کرتا ہوا دکھائے جاتا ہے قوموں میں یہ انداز جفر کیسے آتا ہے کب آتا ہے ذرا بتائیے گا اچھا جی تعلیم آبیسلی تعلیم کبھی اس میں بہت تعلق ہے تربیت کبھی اس میں تربیت کا بہت زیادہ تعلق ہے جس میں انفورچنیٹلی ہم لوگ کافی پیچھے رہ گئے اور میں نے مجھے ٹریول کرنے کا بھی تفاق ہوا اوکلنڈ بھی میں گیا کرائسٹرچ بھی میں گیا جو چیز میں نے وہاں پر دیکھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں ہمارے دین میں اور بہت سے مسلمان ہم لکھی ہیں کہ ہمیں تو ہمارے پاس ایک آلریڈی مکمل مزہ رائیڈ لائنز موجود ہیں کہ کس طرح سے طرز زندگی کس طرح سے رکھنا ہے اور انفورچنیٹلی ان چیزوں کو ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے اور جب آپ ان سے ملتے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑا کلیلی لگتا ہے کہ نہ صرف انسانیت بیسیکلی ان کا جو جو مین کونسپٹ ہے زندگی گزارنے کا یا پورا جو ایک ان کا نظام ہے وہ فیرنیس پر بیس کرتا ہے that you have to be fair to the other person you have to be fair to your own self یعنی آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی آپ کو اپنے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی تو ریلیٹ اگر ہم اس چیز کو کریں نیو زیلینڈ کی جیسے آپ نے کہا کہ اس کے چہرے کے اوپر مسکرات نہیں جاری تھی اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سب اس چیز ہم نے بڑی کلیر یہ چیز دیکھی کہ انہوں نے they give it their best shot انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا جو بہترین سے بہترین وہ کر سکتے تھے لوگوں نے ان کو underdogs کا لوگوں نے ان کو dark horses کا کچھ بھی کا ان کو اتنا زیادہ underestimate کیا ہوا تھا اتنا زیادہ high rated نہیں تھے اس tournament کے شروع میں لیکن ان کو اپنے اوپر یہ belief تھا کہ ہم نے ہمیں جتنی cricket کھلنی آتی ہے we have to have believe in ourselves اور ہمیں جانا ہے اور جا کے all we can do as human beings کے جا کے اپنی بہتر سے بہتر performance آپ دے سکتے ہیں نوان صاحب فرق دیکھئے یہاں پر کہ اس مقابلے کے دوران جب یہ وقت آ گیا تھا کہ کوئی کون کون سی ٹی میں ہار جائیں کون کون سی ٹی میں جیت جائیں تو پھر پاکستان کا نمبر آ سکتا ہے تو بجائے اس کے پوری قوم بحیثیت ہے میرے بھی ہم سب نے social media پر ہم نے انڈیا کو کوسنا شروع کر دیا کہ انڈیا جان بوچ کر ہارا جس کی وجہ سے پاکستان نہیں پہنچ پایا تو یہ ایک ہمارا کردار ہے اور ایک اگر ہم نیوزیلنڈ کی قوم کا کردار دیکھتے ہیں کہ آخری بال تک لڑے ہیں ایسا لگ رہا تھا جنگ جو موجود ہیں وہ لڑے ہیں آپس میں آخری بال تک میچ اوور ہو کے نہیں دے رہا تھا یہ ایک ان کا کردار ہے کہ جب ٹروفی انگلینڈ لے گیا آخری بال تک محنت بھی کی لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک تاثر ہمیں ایسا نہیں دیکھا سوشل میڈیا پہ بھرپور ٹرولنگ ہو رہی ہے لیکن ایک جگہ بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہو کہ امپائر نے غلط فیصلہ دے دیا یا پھر ہمیں اوور تھرو کر غلط مل گیا اس طرح کی کوئی بات وہاں پر نہیں ہو رہی اور ایک میں نے اپنی مثال دی تو ایسا کیوں ہے کیوں ہے اتنا فرق اسی لیے ہے بیسکلی مینڈسیٹ کا فرق ہے اور ان کا ایک بڑا کلیر مینڈسیٹ ہے کہ کیونکہ وہ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے ان کے اندر کوئی ان کو اپنی کوئی ندامت یا اپنے ان کے دل میں کوئی چور نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دو نمبری کیا یا ہم نے کسی دوسرے پر ریلائے کیا یا ہم نے لائک دیس پیپل یہ جو جیتنی بھی سیویلائیز یا فرسٹ ورل کنٹریز ہیں ان کے آئے ایک بڑی کلیر چیز سکھائی جاتی ہے چھوٹی عمر سے کہ آپ کو اپنی ایکشنز کے لیے اونرشپ لینی ہے چاہے آپ اچھا کریں چاہے آپ برا کریں یہ میری گلتی ہے یہ میری گلتی نہیں ہے یہ میرے گلتی یہ میرے برا کیا انفورشنٹلی ہمارے کلچر میں اور ہمارے اس پارٹ اپ ڈا ورل نمان صاحب معاف کی جگہ کہتا کلامی کہ آپ کی بات سے جو مجھے تاثر ملا جو سمجھ آیا دل میں چور ہوتا ہے تب آپ دوسرے کے اوپر اپنی غلطیوں کا اپنی خامیوں کا الزام درتے ہیں ورنہ اگر آپ کے دل میں چور نہ ہوتا آپ مطمئن رہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ میں نے ابھی میں کافی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے مجھے پاکستان واپس آئے ہوئے میرے جب یہاں پہ لوگوں سے اور بہت سالوں کے بعد تو میرے جب یہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو میں بڑا کلیرلی اس کو ڈراؤ کر سکتا ہوں کمپیریزن کو کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں دینے کے لئے یعنی میں ٹرافک میں پھنس گیا یا مجھے کسی بندے نے روک لیا یا میری گاڑی کی چیز خراب ہو گئی میں نے کبھی کسی کے مجھے آج تک یہ نہیں سنا کہ جی مجھے غلطی ہو گئی میں لیٹ ہو گیا I'm sorry آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ اونرشپ لینا نی چاہتے جب تک انسان we can only better ourselves جب ہم سب سے پہلے اپنی غلطی کو مانے جب آپ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں then only you can work on your mistakes you can work on your areas of development and then you can better yourself in the future ان کی obviously جو ان کا جو کلچر ہے اس میں because they prepared themselves well جتنی بھی ان کے اندر اہلیت اللہ نے دیئے اس کے حساب سنو نے بہترین پرپیشن کری اس کے بات بہترین ڈسپلے کیا بہترین پرفارمنس دی اپنی طرف سے 100% دیا جب آپ 100% دیتے ہیں اس کے بعد results don't really matter that much کیونکہ آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوتے ہیں گیر ہم نے پوری کوشش کی نومان صاحب ہمیں شاید اپنی غلطی ماننے کی عادت نہیں ہے سانیہ کرائیس چرچ کے میں آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں وہاں ہم نے دیکھا وزیر آزم جسین ڈاورجن جس طرح سے سامنی آئی جس طرح سے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا پھر کل کن ویلیم سن کو دیکھا بڑے پورت منان تھے بڑا اعتماد تھا ان کو صاف ظاہر تھا یہ کس بات کی جانے بشارہ کرتا اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے بیسی پاکستانی بیسی قوم ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے بلکل ہمیں ایسے ینگ سٹرز کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایسے نیو بلڈ کو انکریش کرنے کی ضرورت ہے میں چھوٹی س اگزامپل دوں میں کل کے میچ کے دورانی مائیکل کلارڈ جو آسٹریلیان ایکس کپٹن تھے اور کپتانی میں جیتا آسٹریلیا وہ کومنٹری کر رہے تھے اور ان کی بات سن رہا تھا تو انہوں نے کہا ان سے پوچھا دوسری کومنٹیٹر نے ان کے ساتھ کہ آپ جب اس دن ورلڈ کے فائنل کے لئے گراند رہے تو what was going on مائنڈ آپ کیا سوچ رہے آپ کیا فیل کر رہے تو اس نے کہ جب آپ ایک دفعہ گراند پر جاتے ہیں تو اس وقت زیادہ آپ کی کچھ فیلنگ اس سچ نہیں ہوتی یقین آپ اس سے پہلے میڈیا پریشور سارے چیزیں ہوتی ہیں بات ونس شور ان گراند پر فرورم لیکن اس نے کہ جب ہمارا بیلڈ اپ ہو رہا تھا یعنی ون وی ور بیلڈ اپ فر فائنل اس وقت یہی زیادہ تر جو بات کرتے تی اپس میں کرتے کہ اموشنز سائٹ پہ کر دیں اور اپنی اسکلز کیا فوکس کریں تو ہم انفرچنیٹلی ایز اموشنل بہت زیادہ اموشنل زیادہ بیلیف کرتے ہیں سپرفیشل چیزوں پر زیادہ بیلیف کرتے زاہری چیزوں بیشک ایک بہترین قوم پاکستانی لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس مضبط سوچ کو کھنگا لیں کہ 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 غائب ہو گئی تو شاید زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے اور اس طرح کی قوموں میں ہمارا بھی شمار ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ نمان صاحب آپ پروگرام میں ساتھ موجود ایک اور بڑا اہم مسئلہ مہنگائی کو لے کر تمام لوگ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں ہفتے کو ہم اس پر بات کر لیتے موسیقی ناظرین تبدیلی کے پہلے سال سیاست کے میدان میں ہم نے بڑی تبدیلیاں دیکھی حکومت کو معیشت کی بڑی فکر آئے معاشی حالات کو صدھارنے کے لیے حکومت مالیاتی اداروں سے قرضے لے رہی ہے ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد بڑھانے کے لیے سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں سیاست دانوں کے اساس سے لے کر کاروباری افراد کی ایک آنٹ سک سب کی چھان بین ہو رہی ہے کس نے کتنا کمایا ہے کہاں چھپایا ہے سارا حساب دینا ہوگا عمران خان صاحب کا ایک عظم ہے پاکستان میں کرپشن کے نام و نشان کو مٹا دینا ہے ایسے میں عوام اور اپوزیشن دونوں کو ایک تبدیلی جو بری طرح سے کھٹک رہی ہے پریشان کر رہی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کاروباری حلقوں نے اس صورتحال سے خود نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب ہم جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے تاجروں کے لگائے نئے ٹیکسس کی زد میں ملک مشکل میں ہے لیکن گاڑیوں سے لے روٹی تک ہر چیز پر ٹیکس کے نام پر اضافی منافع ضرور لیا جا رہا ہے حکومت کہتی ہے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا لیکن عوام کو برینڈٹ کپڑے ہو یا جوتیں ہو ہر چیز پر ٹیکس ضرور دینا پڑ اضافی منافع ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے عوام کو پرائس ٹیک تو پرانے لیکن کہیں تیرہ پرسنٹ اور کہیں پندرہ فیصد سے زائد ٹیکس کے نام پر وصول کیا جا رہے ہیں ملک بھر کے نانبائیوں نے روٹیوں کی قیمت میں ایک خود نئے پاکستان میں روٹی کی نئی قیمت ادا کرنی تو پڑ رہی ہے یعنی بجٹ مہنگائی کا طوفان لائے ہو یا نا لائے ہو عوام کو پیٹ بھرنا یا پھر تند دھاپنا کہہ لیجے جیب میں اضافی رقم رکھنا ہوگی ان تمام کاموں کے لیے تاجر جو کل تک ہرطال کے موڈ میں تھے وہ صارفین سے کیا قیمت وصول کر رہے ہیں اشیاء پر خود ساختہ ٹیکس لگا کر منافق خوری کمانے والوں پر کوئی چیکنس ہے یا نہیں محیز جعفری پرگرام میں مجھو جوائن کر چکے ہیں آپ کو خوش آمدید کہوں گی محیز جعفری صاحب پچھلے 20-25% اضافہ اصول بھی کیا جا رہا اور ہم مجبور ہیں خریداری کرنے پر دیکھیں یہ جو آپ نے تیگز کے اوپر پرسنٹیجز بڑھا دینے والی بات کی ہے یہ تو بہت کم ایسے سٹورز ہیں پاکستان میں جو کہ پر ریٹیل پرسنٹیجز رکھتے وے جی ایس پاکستان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جو جو مینیو فیکچرر ہے وہ اوور ٹیکسٹ ہے کیونکہ اس کو پکڑنا آسان ہے یا جو لارڈ سکیل ریٹیلر ہے اس کو اس کی طرف سے کنزیومر کے اوپر ٹیکس لگانا کیونکہ آسان ہے تو وہ آفسیت ہو رہا ہے جو آپ کے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کپنیز ہیں ان کی ٹیکسیشن کی شرعہ دیکھنا ان کی ٹیکسیشن کی پالسیز دیکھنا نزبتہ آسان ہے پاکستان کا مسئلہ یہ لوگ نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ وہ تاجر حضرات ہیں وہ ہول سیلرز ہیں وہ دسٹر بیوٹرز ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے باہر لوگ ہیں جو کہ اول تو ٹیکس نیٹ سے باہر بغیر کسی معنی کے ہیں اور دوسری بات وہ ٹیکس نیٹ سے باہر رہنا اپنا ایک طرح کا حق سمجھتے ہیں اور اس حد تک حق سمجھتے ہیں کہ وہ مل کر انجمن تاجران بنا کر اعتجاج کرنا بھی اپنا حق سمجھتے ہیں پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ سروے کے مطابق ایک نہیں کئی انڈیپینڈنٹ سروے اس کے مطابق لگ بگ پچاس لاک ریٹیل ریٹیل ہول سیل ٹریڈ کے بزنسز ہیں یعنی کہ لگ بگ پچاس لاک دکانے یا دکان نمہ ایسے تجارتی مراکز ہیں چھوٹے تاجر کو بیچ رہے ہوں یا زیادہ مال خرید کر اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کر چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بیچ رہے ہو لیکن تجارتی مراکز ہیں یہ تقریباً پچاس لاکھ ہیں ان میں سے انتالیس ہزار ریجسٹر سیل سٹیکس ہیں یعنی کہ ایک فیصد سے کم اب یہ نمبر اور بہتر ہوتا ہے انتالیس ہزار میں سے آدھے سے کم سیل سٹیکس پی کرتے ہیں اب آپ آگئے ہیں ان اشیر میں یعنی آپ تقریباً ہاف پرسنٹ کے ایریا میں آگئے ہیں آپ جب اس طرح کے نمبر کی بات کرتے ہیں اور حکومت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ آپ خرید کرتے وے اپنا شنافت کارڈ استعمال کریں اور فروغ کرتے وے اپنا شنافت کارڈ استعمال کریں تو خیال آتا ہے کہ بہت طرح کا اعتجاج ہوگا کہ میرا شنافت کارڈ نادرہ ابھی تک بنا کے نہیں دے رہا یا میرے شنافت کارڈ کا لیکن تاجر برادری خود اس چیز پر اڑی ہوئی ہے کہ ہم شنافت کارڈ 50,000 روپے سے شنافت کارڈ ہم کیوں لیں اس طرح سے ہماری سیل بند ہو جائے یہ بلکل بیسلس بات ہے ان کی سیل نہیں بند ہوگی وہ پھنس جائیں گے وہ پھر جھوٹ نہیں بول پائیں گے کم اس 50,000 روپے سے زیادہ کی خرید و فروغ پر جھوٹ نہیں بول پائیں گے کیونکہ حکومت کے پاس ریکرڈ ہوگا کہ انہوں نے خریدا اور پھر حکومت کے پاس ظاہر ہے ریکرڈ ہوگا کہ انہوں نے بیچا اسی طرح ویڈھولڈنگ ایجٹ بنا دینا کسی بھی میجر ٹرانزیکشن پر اس کا ایک نتیجہ ہوگا کہ آپ کا ٹیکس نیٹ میں آنا کمپلسری واجب ہو جائے گا آپ آ چکے ہوں گے لہٰذا آپ کا ایک اکاونٹنٹ کے ثرو دس روپے کی کمائی کو ایک روپیہ ظاہر کرنا آپ کی ہر سال لوس دکھانا آپ کا ہر تجارت کو چھپا دینا کش پر ٹرانزیکشن کرنا یہ نتیجہ ختم یا بہت کم ہو جائیں گی میرا آپ سے سوال ہے آپ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ یا کریٹ کارڈ ہے جی ڈیبیٹ کارڈ آپ جب جاتی ہیں تو آپ کیا کرتی آپ پاس ورڈ ڈالتی پاس پاس ورڈ دالن سے پہلے آپ ڈیبیٹ کارڈ جو ہے وہ ایٹی ایم کے اندر ڈالتی ہیں جی تو اس ڈیبیٹ کارڈ کے اندر اس طرح کی چپ ہوتی ہے تو ایٹی ایم جب سے ڈیبیٹ کارڈ آیا ہے جب سے ایٹی ایم چپ استعمال کی ہے کبھی پاکستان سے اگر بیرون ملک گئی ہو تو واپس آتے ہو بجائے اس کے کہ آپ خطار میں لگ کر ایم آپ کی تصویر دیکھیں آپ کی شکل دیکھیں آپ کو اور ویٹ کرائیں اس کے بجائے کبھی اپنا سی ایسی ایک کارڈ ریڈر میں دال کر ملک کبھی جو آپ کا advance tax کٹ تا ہے اس advance tax کو یہ بات شور کر نیم کیونکہ آپ کا نمبر ہے کبھی بزلی کا bill دیتے وے اپنا pin استعمال کیا نہیں کبھی گیس کا bill دیتے وے کیا کبھی کبھی کسی سے گھر کرائے پہ لیتے وے کبھی بینک اچھا بینک کارڈ نہ ڈالیں کون کیا پتہ بینک کے اندر سے آپ کی کارڈ کا ڈیٹا کوئی چوری کر لے کبھی آپ نے کوشش کی ہے ایٹی ایم کے اندر تو بینک نہیں لیتا نا کیونکہ بینک ایک زیادہ امدہ طریقہ ہے ایک زیادہ سیکیور طریقہ ہے آپ کو یہ بات جانچنے کہ آپ آپ ہیں جب سٹیٹ آف پاکستان کے پاس ایک زیادہ امدہ طریقہ ہے جانچنے کہ میں معیز ہوں آپ آپ ہیں جتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ اپنے نام صحیح کام کر رہے ہیں ایک کروڑوں روپے کا لگایا واہ ایک امدہ ایڈنٹیفیکیشن سسٹم موجود ہے نمبر تمام اٹھارہ سال سے اوپر کے پاکستانیوں کے پاس موجود ہیں نیومیریکل ایڈنٹیفیکیشن موجود اس حد تک ہے کہ ہمارے نادرہ کے پروسیس کو دوسرے ممالک ہمیں منگوا کر بلا کر ہم سے یا تو امپلیمنٹ کرواتے ہیں یا ہم سے سیکھنے کی کوششش کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہم بس چپ کو لگا دیتے ہیں کارڈ میں کیونکہ اچھا لگتا ہے لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں فوڈ کے جو ریسٹرانٹ ہیں ان کے ٹل کے ساتھ پنجاب ریونیو اٹھارٹی نے ایک چھوٹی سی مشین لگا دی جس کا جس کا سوفوئر جو ہے وہ اس ریسٹرانٹ کے ٹل کے ساتھ جڑ گیا ہے یعنی کہ ریسٹرانٹ جب بھی کہے گا کہ میں نے سو روپے کمائے تو اس چھوٹی سی مشین کے اندر ریکارڈ ہو جائے کہ سو روپے کمائے لیے اسی طرح اگر یہ شناختی کارڈ کی کا رکھنا ہمیں سمجھ آیا لیکن آپ سپلائے کرے اور یہ مواجب ہو جائے کہ آپ چپن پن استعمال کرے ان دائٹس ایٹ یہ ساری جو ایشوز ہیں کہ میرے پاس فوٹوکاپیر نہیں میرے پاس عملہ نہیں ہے یہ سیدھے سب جمع کر کے رکھے یہ سارے جو کھوکلے قسم کے ان کے ایکسکیوز ہیں یہ بل کم تو نوٹ مویز آپ نے خود بجلی چوری کے حوالے سے تذکرہ کر دیا تو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کنڈے جو لگا رہے ان کے لیے بھرپور کیمپین چل رہے گاڑیاں گھوم رہی ٹی وی پر کمرشل چل رہے بات کیا جا رہا جہاں پر آپ کنڈا آئیگی دیکھیں ہمارے سب سے بڑے پروبلمز میں سے ایک یہ ہے کہ دو سو میں سے ایک پاکستانی برائے راست انکم ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی مجبوراً دیتے ہیں کیونکہ ان کے اداروں کے اندر وہ امپلوئیز ہیں اور ان کو ان کی تنخواہوں پر پہلے سے کٹ کے آجاتی ہے وہ ویسے دیتے یا نہیں دیتے یہ سبجیک ٹو کویسٹن ہے سیلز ٹیکس میں نے آپ کو بتا دیا جو ریٹیل تاجران ہیں وہ آدھے فیصد سے کم دیتے ہیں اب شاید ان نمبر کو دیکھتے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی حق ہے چوری کرنے کا لیکن اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ تمام انجمن تاجران کی جو ہیں وہ چاہے جس طرح اس کو پریزنٹ کریں وہ جس طرح اس کو کہیں کہ یہ تو وقلہ کی اید ہو جائے گی یہ جانتے میں یہ چانتے بھی کہہ رہا ہوں یہ کہیں کہ وقلہ کی اید ہو جائے گی یہ کہیں کہ ہمیں اور عملہ رکھنا پڑے یہ 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 ہمیں اگر ایم ایف سے لے کے ان کے شرائط ماننے ہی ہے ہمیں اگر ایک مکروز ملک بننا ہی ہے تو یہ وہ کڑوا گھوٹ ہے جو ہمیں پینا آخر کار پڑے گا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں اپنا شناختی کارڈ بھی نہیں دینا چاہتا میں پچاس ہزار روپے سے زیادہ کی ایک ٹرانزیکشن بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں ٹیکس نیٹ میں آؤں یا نہ آؤں یہ میں اپنی سوادیت سمجھتا ہوں جب تک میں نہیں آتا جب تک میں جو آپ کو اپنا منافع جھوٹ بولتا ہوں وہ آپ مان لیں اس کے اوپر ویسے بھی دیکھیں نا میں ایڈوانس ٹیکس دیتا ہوں بجلی کے بل پر ایڈوانس ٹیکس دیتا ہوں گیس کے بل پر یہ باتیں اب نہیں چلیں گی اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا بہت فیصلے اہم ہوئے پھر ہڈتالے ہوئی پھر اعتجاج ہوا پھر اپنی بات سے پیچھ اڈگ دیکھیں میں اس حکومت کی نیت کی بات یا اہلیت کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک چیز بہت آیا ہے پی ایم ایم نون نے جب جب جی پیپلز پارٹی نے بیس کے اوپر تو یہ اتنا طریقے سے ٹیکس نہیں لگا سکتے تھے لہٰذا ہرتالے ہوئیں عساق دار صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی اور پھر ان ہرتالوں کی نتیجے میں کوئی بھی جو قانون موجود ہے وہ قانون آج کہتا ہے کہ ویلیو آیڈ ٹیکس ہوگی اس کا عمل نہیں کیا جاتا عمل اس لیے نہیں کیا جاتا اس لیے کہ نون کے بھی ویسٹڈ انٹریس ہے اب ایک ایسی پارٹی آئی ہے جس کے برائے راج تاجروں سے اتنے ویسٹڈ انٹریس نہیں ہے اور کہیں ہوں گے ویسٹڈ انٹریس لیکن اس پارٹی چاہے چاہے یا نہ چاہے گھوٹ کے یہ پیسے نہیں نکال پائیں یہ حکومت تاجروں سے یا پھر اپنے ووٹر سے بلیک میل نہیں ہو سکتی دیکھیں بلیک میل کسی حد تک ہو سکتی لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس حکومت نے بہت بنیادی بہت میجر پاکستان کی پاکستان کے فیوچر کے لئے فیصلے کرنے یا تو ہم غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں اور ہم یہی حالات میں رہیں یا پھر ہم اپنے دشمن ممالک سے اس حد تک دوستی کر لیں کہ ہمارے جو بہت ضروری اخراجات ہیں دفاع پر وہ ضروری نہ رہیں اور دیگر جو اخراجات ہیں وہ ضروری نہ رہیں یا پھر ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں جن لوگوں کا فرض ہے ٹیکس دینا ان سے ٹیکس لیں اور یہ جو گمکری ہے کہ اگر آپ کی دو گاڑیاں ہیں تو آپ ٹیکس دیں گے ان گمکری اور ان بیساکیوں سے سہارا لینا بند کریں اپنا فرض پورا کریں جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی آج موجود ہے اس کا استعمال کریں لیکن آخر میں بتائیے کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں کیا رول اپنا پلے کرنا چاہیے دیکھیں میڈیا جہاں تک سوال میڈیا کو ایس تک کرنی چاہیے ایک لیول تک سمپتھی ہونی چاہیے اور ایک سمپتھی کے بعد آپ کہنا چاہیے کہ چھپائی جا رہی ہے چاہے وہ آپ کے اپنے سرکل میں ہو چاہے وہ آپ کے اپنے سرکل میں ہو دیکھیں پاکستان کے اندر ایس او بزنس بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ دینا کہ میرا کاروبار مزید چاہیے یہ جس طرح میں نے شناتی کارڈ دیا تھا اس طرح اس کے اوپر ایک بزنس کھولنے میں اگر ابھی چند ہفتے لگتے ہیں تو ایک دن میں ہو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ساری بات کر نا کہ آہ ستہ ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہماری بڑھائیں آہ ہمیں کسی ٹریننگ میں لے آئے یہ بات تو جائز ہیں یہ کہ دینا کہ آہ ستہ ہمیں اس ٹیکس نیٹ میں لائیں جو انیس سو نووے سے رائج پاکستان میں یعنی جنرل سیلز ٹیکس یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آہستہ چوری پکڑنا شروع کریں ایک دم سے ہماری ساری چوری نہ پکڑ لیں اب یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے کہ وہ ایسا کرنا چاہتی ہے یعنی اپنی کمزوری دکھانا چاہتی ہے یا پھر اس کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ پکڑ سب کو لے پھر وہ بعد میں چوری کہنا ہے ملک کی معیشت کو بچانا ہے ملک کو بہتر کرنا ہے تو پھر ٹیکس دینا پڑے گا کل آپ سے ملاقی اپنا خیال رکھے گا